مشکلات میں گھرے عوام کے لیے ایک اور بری خبر عالمی بینک نے آئیدہ دو سال کے دوران پاکستان میں غربت مزید بڑھنے کا اشارہ دے دیا عالمی بینک کے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وبائی مرض پر قابو پانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے پاکستان کی معیشت شدید متاثر ہوئی اتصادی سرگرمیاں سکڑ گئیں جس کے باعث مالی سال دو ہزار بیس میں غربت مزید بڑھنے کا خطچہ ہے کیونکہ روہ سال کے آغاز میں مالی آتی اور مالی پولیسیوں میں سختی کی گئی اور اس کے بعد لوگ ڈاؤن آفس کر دیا گیا رپورٹ میں پاکستان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مالی سال دو ہزار اکیس میں پاکستان کی ترقی کی شرعہ صرف اشاریہ پانچ پیسز سے بھی کم رہنے کی توقع ہے جو کہ گزشتہ تین سالوں میں چار پیسز تھی کرونا وائرس دوبارہ اُبھرنے سے ترقی کی شرعہ کو زیادہ نقصانات اور خطرات ہو سکتے ہیں جبکہ تڑی دل اور بارشوں سے غزائی کلت بھی جنم لے سکتی ہے رپورٹ کے مطابق جیڈی پی کی حقیقی نمو مالی سال دو ہزار انلس کی ایک اشاریہ نو فیصد سے کم ہو کر دو ہزار بیس میں ایک اشاریہ پانچ فیصد رہنے کا امکان ہے جو کئی دہائیوں کے بعد بدترین کمی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اقتصادی نمو توقع سے کم یعنی مالی سال دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس میں اوستان ایک اشاریہ تین فیصد رہنے کا امکان ہے جنوبی ایشیای ممالک کے لیے ورلڈ بینک کے چیف ایکنومسٹ ہیننس ٹیبنڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ جنوبی ایشیای ممالک کے لیے اچھی خبر نہیں اور مستقبل کی صورتحال انتہائی خوفناک ہے جبکہ پاکستان کو کرونا کے منفی اثرات کی وجہ سے سست اور غیر جکینی موشی وحالی کے سبب بیرونی کرزوں کی ادائیگیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے